جو عدب آپ کے استقباد ہے ہمارے چینل شمایر دوینڈی میں آج ہم کریں گے گلستان عدب باروی جماعت کے لیے سی بی ایس سیگر اس کے اندر انشائی تنزو مزہ کے بارے میں پڑھیں گے کنہی علال کبھول کا ہے غالب جدید شورہ کی ایک مجلس میں ٹھیک ہے تو پورا پڑھتے ہیں تنزو مزہ کیا ہوتا ہے تنزو مزہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے عدب میں باقاعدہ کوئی سنس نہیں بلکہ بیان کا ایک سلوپ کا رام اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے اردو میں تنزو مزہ کا عمومن اظہار کا ہی ایک سلوپ سمجھ لیا جاتا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں تنزو مزہ دونوں کی الگ الگ پہچان ہے یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے تنزو مزہ کو ایک مرقب کے طور پر پیش کیا ملک تنزو اور مزہ دونوں کو ملا کے پیش کیا اسی لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا لیکن اصل میں کیا ہوں سمجھتے ہیں اردو میں تنزو مزہ کی روایت بہت پرانی ہے جعفر زیٹلی کو اردو تنزو مزہ کا پہلا نمائندہ کہا جاتا ہے بے ستروی صدی میں ایک باغ اشارتیں ان کے مزاج میں بھکڑپن نمائند اٹھاروی صدی میں میر اور سودا کے یہاں بھی ہجوئی انداز ملتا ہے تنزو مزہ کے آلہ ترین نمونیں سب سے پہلے سودا کے یہاں اور اس کے بعد انیسوی صدی میں غالب کیاں دکھائی دیتے ہیں اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اغبار عوض پنچ کے ذریعے میں دیتے ہیں سیاسی اور معاشرتی تنز کو حلقہ عوض پنچ نے غیر معمولی ترقی دیتے ہیں شاعری میں تنزو مزہ کا لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر علابادی کا ہے نصر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈی ترہ تنناس شرسار کا نام خازے میں پرکتا ہے بیسوی صدی کی نصر نگاروں میں تنزو مزہ کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ان میں فرطاللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مرزا عظیم بیگ چکتائی، پترز بخاری، شوکت تھانوی، ملہ رموزی، کنیہ لالکمور، ابن انشاء، شفیق الرحمان، فکر تنوسی، مشفق قواجہ، یوسف نازم، کرنل محمد خواہ اور محبتی، مشتبہ حسین وغیرہ مارو موجودہ دور میں اردو تنزو مزہ کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسیقی کا ہے اس کے بعد ہے کنیہ لالکمور نے جو ہے انیس سو دس تا انیس سو اسی کنیہ لالکمور کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کی پیدائش انیس سو دس میں ہوئی اور انتقال انیس سو اسی یعنی سیدھے سیدھے ستہ سال کنیہ لالکمور لاہور میں پیدا ہوئے ظاہر بات ہے اس وقت ہی ہندوستان کا ایک صدہ وہیں عالی تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرار ہوئی ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان آگا ہے یہاں گورنمنٹ کولیج موکہ پنجاب میں پرنسپل کے عوضے پر فائز ہوئے اور یہیں ان کی وفات میں وہ ہندوستان آنے سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے انہوں نے بہت مزامین میں خاص طور پر خاص طرح کی نصر اور شاعری کے علاوہ کئی عام انسانی روئیوں کو تنس کا شگار بنایا ہے انہوں نے پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت تھی تنس و مزا ان کا خاص میدان ہے نوکے نشتر بالو پر نرم گرم گردے کاروہ نازو خیالیاں نئے شگوفے سنگ و بحشت جنگ و رباب شیشہ و تیشہ اور کامریٹس شیخ چھلی ان کی مشہور کتاب ہے اس کے آگے ہے کہ کنیر آل کپور سماجی ناہمواریوں کو بہت جاندار تصویر پیش کرتے ہیں جس میں ایک احتجازی پھیلو بھی ہوتا ہے آپ تنس کو آزمانے میں وہ کسی رو رعایت کے قائد ہیں شاید اسی لئے ان کے تنزوں مزا میں جراعت اور بیبا کی ان کی خاص پہچان ہے ان کی کئی انشائیہ بہت مقبول ہیں جن میں بریجبانوں گھر یاد آتا ہے زندہ بات اردو افسان نویسی کے چند نمونے مقبول عام فلمی سین چار منگولیوں کی داستان چوپٹ راجہ سبزبا اور جانشن خاص طور پر قابل زکر اس کتاب میں کنیر آل کپور جو مضبون شامل ہے اس میں انہوں نے جدید شاعری اور خاص طور پر آزاز شاعری کے لطیف تنس کا نشانہ بنایا ہے غالب کی خاص مجلس میں شریک سبھی شاعر کنیر آل کپور کے مشہور اور موتبر ہمحاصر ہیں مگر انہوں نے غالب کے ذریعے ان کی شاعری میں پوشیدہ مزاہیہ پہلو واضح کرنے کے کر کے پڑھنے والوں کے لئے دلچسپی کا سامان فراہم کیا دیکھتے ہیں انہوں نے جاہا کر آیا کہاں تو سب سے پہلے غالب جو ہے جدید شورا کی ایک مجلس میں ہے مشکل الفاظ ہیں جیسے جلیل و قدر بڑی شانوالے معزز بعینیاں ہوبہو مدو کرنا دعوت دینا فراغت فرصت خندہ زنی ہسی اڑانا موضوع مناسب کرم شاہ پتاب رات کو چمکنے والا کیوڑا جب یقلق اچانک یقبیر عارض گال رخصار اغیار غیر کی جمع پر آیا درم و دام روپیہ پیسہ وجد سرمشتی ادرات اقل فہم پاپوش جوتا رفعت تخیل خیال کی آلات کی وردی ندرت فکر سوچ کا نوکہ پان تتبع تقلید پیرگی ملان جباؤ جویا تلاش کرنے والا قد و خال شکل و صورت لغزش پسل جانا غلطی سراسیمگی خوب گھبران دنبالہ سرمے یا کاجل گی لگی مہوت حیرت زدہ حیران و پریشان چھپ ناز و انداز ہو دی استدعا درخواست مزار مندھ میں میں کیا ہوا یہ میں جانتا ہوں تعریف کے جواب میں اپنی آجزی ظاہر کرنے کے لئے کہہ دیں ہونا نئی رات نکال جانتا ہوں سمور شمالی بھر فکستان کا جانور جس کی خال بڑی نفیز جسی پوشات بنا جات مبہم جس کا مطلب صاف نہ غیر واضح سخن فہم شیر کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھ نہ ہو تاقل پرستی اقلیت پرستی صرف اسی بات کو تسفیم کرنا جسے عقل غبور کرتی صاف پارائے ایک خطار میں کھڑے ہونا کسی کے خلاف مقابلے کی تیاری کوہ کاف ایک پہاڑ جو ایشیا کے ایشیا کوچک کے شمال میں واقع مراد وہ جگہ جہا آدمی کے گزر نہ ہو سکے کوہ کاف کی پریہ مشہور ہے انٹی فاس مذہبی تنگ نظری اور ظلم اور ظلم اور جبر کی طاقت اور خلاف آباد اٹھانا میراسی گانا بجانے والی ایک خاص تو یہ جو ہے اس کے الفاظ مانی ہیں اس کے بعد کنی علال قبور نے جو لکھا ہے غالب ایک مجلس شورا کی مجلس میں یہ کنی علال قبور کا ایک تنزی مضمون ہے جس میں انہوں نے غالب جیسے اردو کے بڑے شاعر کو جدی شورا کی مجلس میں کلام پڑھتے دکھا ہے ایک فرضی مشاعر ہے مطلب ایک ایسی گناہوں کی مشاعر ہے کنی علال قبور کی تصور میں غالب جنت میں اس دنیا میں آ کر جدی شورا کی مجلس میں اپنا کام کلام سنا ہے اس مشاعرے میں اردو کے جدی شورا نون مم راشد میرا جی تصدق حسین خالد اندر جیت ورمہ راجہ محید مہندی علی خان اور فیض احمد فیض کو پیش لیا مگر پیروڑی کے روپ میں ان کے کلام کے ساتھ ان کے ناموں میں بھی پیروڑی کی غالب دور جدید کے شورا کی مجلز نہ پہتا اور اس مجلز کی صداقت میمن راشد کرتے صدارت ہو گیا اور غالب سب سے پہلے اپنا کلام سناتے غالب اپنے غزل کا شیر پڑھتے خط لکھیں گے گرچ مطلب کچھ نہ ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام شورا یہ شیر سن کچھ بے معنی سا معلوم ہوتا اس کے بعد میرا جی کہتے ہیں دیکھیں اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی پھر قربان حسین خالص شیر کی پیروڈی کر کے اس سے ایک آزاد نظم نہ گل لیتے اس طرح غالب کے باقی اشار کی پیروڈی کی جاتی ہے غالب کے بعد دوسرے شعر اپنی نظم پڑھتے ہیں یہ نظم ان شاعروں کی اصل نظم کی پیروڈی غالب ان کے کلام سن کر کہتے ہیں آپ کی نظم کم از میرے فہم سے بالا تل پھر قافی اور عدیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی غالب کی بات سن کر سب رفیق احمد گوگر غالب کو بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ مغربی شورہ کی تدبع نہیں بلکہ ہماری طبیعت کی فطری ملان جو زندہ کے دوسرے شعبوں کی طرح شیر و عدب میں بھی آزادی کا جوہ ہے اس کے علاوہ دور جدید کے روح انقلاب کشمکش تحقیق تجسس تحقل پرستی اور ماحول کی اس تبدیلی کا اثر عدب پر گوگر سن کر نحایت گھبرات اور سرا سنگی کی حال اپنے دروازے کی طرف دی اور اس سے پہلے رفیق احمد گوکار عبدال حیق نگا اپنے کلام نے سنے مرزا غالب بھاکتر کمرے سے دریاد تو یہاں پہ اس کا نصف مجموع زدی شورہ کی ممہم اور ادراک سے بالا در شاعری پر کنی لال قبول نے لطیف انداز میں تنس کیا اس تنس کی خوبی ہے کہ پیروڈی کے روپ میں انگیش رکھوش مشہور جدید نظموں کو مزاہی انداز میں نقل اتار کر شورہ کے ایسے جدید پسندی کا مزاہ بڑھا جس میں توازن کی کمی اس کے بعد یہ یہاں پہ کچھ کوششہ نے یہ دیکھیں یہاں پہ مرزا غالب نے نظم پر کیا اعتراض کیا اور ڈاکٹر خالص نے غالب کے جدید شورہ کیا خصوص غالب کے قافی اور رجیب کے ترک کرنے کی وجوات سب کے جواب یہاں پہ لکھو آپ دیکھ سکتے مسکی سوال زیادہ آتے ہیں غالب نے پیرا شہر کون سا سنایا اور مزاک کی ہوا یہ سنایا تھا خبری کے برش مطلب کچھ نام حمد آش ہیں تمہارے نام کے اس کے بعد نون نمر راشد کی نظم پر بیرہ نے کیا تفسرہ کیا ڈاکٹر خالج نے دلیس چھوڑا کی کیا خصوصیت بتائی اس کے بعد یہاں پہ اور بھی شیئر یہ عملی کام ہے ٹھیک ہے اس مضبون میں شامل پانچ چھوڑا کے نام لکھ نی لکھ ہو ٹھیک اور یہ خصوصیت ہے یہ آپ لکھ دی گا تو یہ پورا میں نے سلطہ کر دیا اگر سمجھ ماں آگر سمجھ ماں تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہماری چینل سے جو جائیں شکریہ شکریہ شکریہ